مجال ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں صرف آپ نہیں سنتے تو دنیا کے مومنین سنتے ہیں دیکھیں یہاں پر انگلینڈ حکومت پر کے گئے یہ سارے ممالک کالونیز تھیں کسی نے کسی ملک کی کالونی تھی برہ سغیر کالونی کی بیٹیش اب جو بیٹیش کی کالونی وہاں کرکٹ کی محبت اور جہاں پیٹیش اور پرانس کی کالونیز تھیں وہاں پر فٹبال کی محبت عرب جتنے آپ دیکھیں گے وہ فٹبال کے دیوان ہیں اور انڈیا اور پاکستان کے مسلمان ہو یا ہندو آپ دیکھیں گے ان کے دل میں کون سا جذبہ آیا کھرکٹ کا جذبہ ہے جہاں جہاں کی کالونی تھی وہ جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہوتا ہے تو یہ کھرکٹ کی محبت انسان کو کیا کیا کرواتی ہے اب یک بچہ آئے لائریک کھیل کوٹ میں بچہ جاتا ہے اس کو کھرکٹ کتنی محبت اب کھرکٹ میں اتنا کھیلتا ہے پاؤں زخمی ہو جاتا ہے ٹکھنا ٹوک جاتا ہے بول لگ جاتی ہے آٹھ آٹھ ہٹھ کر یہ گیم کھلتا ہے یہ بچہ تھکاوٹ محصول سے نکلتا ہے کیوں نہیں کلتا کیوں کہ اس کے دل میں کھرکٹ کی محبت اتنی جا لکھتا ہے اسی طرح اگر یہ محبت نکل جائے اور اس بچے کے دل میں کس جذبے کی جگہ اب اس سال کے طور پر حسین کی محبت آ جائے وہی میں جذبے کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہا کرکٹ نہ کھیلی جائے جذبے کی بات کر رہا ہوں اتنی محبت اس بچے کے دل میں محبت ہوسین کی آ جائے اب وہی محنت جو کرکٹ میں کرے کافی بچے ہم نے دیکھے محرم میں کرتے ہیں دن رات سبیلوں پر کھڑے ہوئے ہیں ازاداری میں لگے ہوئے ہیں پرچم کو شائی کر رہے ہیں دن رات محبت یہ سکون نہیں کھانا نہیں کھایا کرنے ہوسین کی مجلس ہونے والی یہ محرم شروع ہونے والا ہے مجھے جا کر امام باردہ کو سجانا ہے تو یہ جذبہ کون پیدا کر رہا ہے یہ وہ محبت کا جذبہ ہے اب یہ محبت نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے یہ محبت پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے اگر یہ محبت نیگٹیو ہو گئی یہ بچہ اسی جذبے سے اس مجلس میں نے ہوسین کی مجلس کو سجا رہا ہے کہیں کسی خلق میں فرم کو بھی سجا سکتا ہے اگر نیگٹیو محبت آگئی مادری محبت وہ کسی لڑکی کی محبت ہو سکتی ہے وہ کمپیٹر کی گیم کی محبت ہو سکتی ہے وہ کپیٹ کی محبت ہو سکتی ہے وہ اپنے کسی دوست کی محبت ہو سکتی ہے کسی کے بھی محبت ہو سکتی ہے اب اس محبت میں کیونکہ محبت انسان کے عقل پہ پردے ڈالتی ہے واحد محبت ہے جو عقل کو روشن کرتی ہے وہ محبت محبت میں حسین ہے ورنہ ہر محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے محبت میں انسان والدین کا نا فرمان بن جانتا ہے اسی محبت میں انسان کیا کچھ نہیں کرتے آج کے جب آر اب کسی خاتون کے دل میں ڈرامی کی محبت بھئی آخری تسٹھ ہے ڈراما گزر جائے گا یہ بھی پتا ہے کہ ریفیر ہوگا لیکن محبت اتنی آئے انتظار نہیں کیا جا رہا امام زمانہ پہ انتظار تو ہو جاتا ہے لیکن ڈرامے پہ انتظار نہیں ہو رہا عجیب سی پیچھے نہیں ہے نماز پڑھی بھی جا رہے ہیں تو پھر قائم اور ڈراما اور سیریز جماعت میں کل پہی ہیں آج کل تو ارتبط ہوگی یہ دل میں بڑا پسا ہوتا ہے یہ ڈرامے کتنا جادو انسان کے دل پہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈرامے بھی الفاظ ہیں نا تصویر اور لفظ یہ تصویر اور لفظ آپ کے ذہن میں جذبات جھوٹے جذبات ایک درپوک انسان کو ڈرامے میں آپ بہادر بنا دو ایک بہادر انسان کو آپ درامے میں درپوک بنا دو ایک ظالم کو ڈرامے میں آپ بڑا رحیم اور قریم بنا دو ایک کنجوس انسان کو آپ ڈرامے میں زخی بنا دو تو ڈراما وہ میلان ہے جہاں پہ جھوٹ کو سچ کیا جاتا ہے سچ کو جھوٹ کیا جاتا ہے لیکن منجلس حسین کو آئے یہاں پہ سچوں کو سچا بنا دے یہاں سچا جذبات کے جن میں پیلا کیا جاتا ہے یہاں جھوٹ نہیں مولا جاتا یہاں پہ فیر اور کلین بات کی جاتی ہے کیا علی بہادر تھے اور ہم ثابت کرتے ہیں علی بہادر تھے حسین ثابت تھے اور کربلا قمینا یہاں پہ سچے جذبات آپ کے وجود میں ٹرانسپر ہوتے ہیں یہاں پہ سچا گریہ یعنی اگر آج امام حسین پہ رو رہے کیونکہ سچی مسئیبت ہے نا ایک ہفتے کے بعد بھی مولا کا سوچو گے رونا آئے گا ایک ہفتے کے بعد خود پہ حسو گے ایک ٹرم تو وہی کا وہی گھوم رہا لیکن آپ اس کے مرنے پہ رو رہے تھے تو اس کا مرنہ میں جھوٹا اس کا رونا میں جھوٹا تو دو ذرف ہیں بغض اور محبت حل الدین و اللہ الحب والبغض فرماتے ہیں کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کوئی اب سوال ہی آئے کہ تم اپنے وجود میں کیا ڈال رہے ہو کس کی محبت کو ڈال رہے ہو